میں بس اب آخری ڈسکشن کی طرف آتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سٹارٹنگ ویڈو آدم کہ ہم بڑا کھل کے حامز بتائیں اپنے نوجوانوں کو کہ یہ جو حرام ریلیشنز ہیں ان کے حامز کیا ہیں آلدھو ہم نے موٹے موٹے ڈسکس کی ہیں لیکن سپیسیفکلی سب سے جو آپ کہہ لے خطرناک حامز ہیں اس کے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے دیکھیں علی بھائی اس میں سب سے ایک جو بڑا حام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی آپ کی وجہ سے کیونکہ آئی سای سا آپ کا ایٹسٹیوٹ چینج ہونے لگ جاتا ہے آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں اور جب آپ کے انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فیملی کو اس طرح سے نہیں دیکھتے آپ ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے آپ کا پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی بجائے آپ جو ہے وہی چیٹ کر رہے ہو تو اپنے دوسرے کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ اور اس سے یہ ہے کہ فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں ایسی ایسی اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ اتنا انوالو ہو جاتے ہو آپ اپنا جو ہے وہ کام وغیرہ اب سیشن تک بات چلی جاتے ہیں بلکل ایسی ہے اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ آپ اپنا جو رسپونسیبیلیٹیز اور کالیج وغیرہ ہوتا ہے اس وہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کی سٹیڈیز افیکٹ ہوتی ہیں ٹاپ پر بھی ہو بچہ وہ جب سارا دن باتیں کرے گا اور چیٹ کرے گا اور کبھی ڈیٹ پہ ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا تو وہ جو ہے وہ اس کی پڑھائی کو افیکٹ کرے گا اب اگر آپ چوبیس گھنٹے چیٹ کر رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو تو لوگوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے گیاپیئرز لینے پڑتے ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ بھی اکسر یہ ہوتا ہے کہ سمیسٹر ریپیٹ کر رہے ہیں فیل ہو گئے تو یہ کافی مسئلہ آتے ہیں اس ایک وجہ سے آپ کا پورا جو ہے وہ آپ کی لائف کا ایک سال کہلیں زائے ہو جاتا ہے اگر آپ گیاپیئر لے لیتے ہیں یا ایک سمیسٹر آپ کو ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کی لائف کا ایک سال سمجھے ملکل زائے ہو گیا اور نہ اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ملا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا ہے ایک تو ایک پورت سال کے گناہ آپ کو مل گئے اور آگے بھی پتہ نہیں وہ کب تک چلتے رہیں گے اور آپ کی فیملی کے ساتھ علیدہ آپ کی پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی علیدہ کہ اب ہمارا بچہ کس چیزوں میں پڑ گیا ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہو رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے آج کل لائپ ٹاپ پہ آن لائن نوٹس پڑھ رہا ہے یوٹیوب پہ لیکچر لے رہا ہے لیکن وہ ویڈیو کھال کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حامفل ہیں ایک اور چیز جو ایک اس میں کافی بڑا مسئلہ ہے آج کل لوگ جو ہیں وہ ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں بریک اپ ہوا دوست نے کہا یار جرا ٹرائے کر کے دیکھ سکون ملے گا وہ آہستہ آہستہ ڈرگز کرتے کرتے جو ہیں وہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ آپ کی منٹل ہیلتھ بلکل تباہ ہو جاتی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی لائف ہی سمجھیں آگے برباد ہو جاتی ہے اور پھر وہ چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ نہیں پاتے آپ کی فیملی یا گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں لوگ باہر آپ دیکھیں آپ باہر دیکھیں ریابلیٹیشن جانا پڑ جاتا ہے بلکل ایسی ہے آپ باہر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو روڈز وغیرہ پہ ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بریک اپ ہو گیا شادی نہیں ہوئی لڑکی نے دل توڑ دیا یہ سارے اس کا سب گناہوں کا جو ہے نا وہ روٹ کاؤز یہی ہے کہ آپ ایک ریلیشنشپ میں گئے اور اس کا بھی جو کاؤز یہی ہے کہ آپ نے سیلف کنٹرول نہیں تھا آپ میں آپ تھوڑے بہت اشارے پہ انٹیمیٹ ہوئے یا آپ دیکھنے سے یا آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی چیز کو آپ نے نہیں فالو کیا آپ سٹیڈ فاسٹ نہیں رہے تو اس سے جو ہے وہ آپ اس کے اندر سلپ ہوگئے very comprehensive عبداللہ مرخل ماشاء اللہ انہوں نے اور حضائفہ کافی زیادہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے لی بات ہے بہت اچھی ریزن ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا some tips for our young generation کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں sir i think it's about priorities کہ آپ اپنے زندگی میں جب priorities set کرتے ہیں تو جنرلی آپ کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ایک طرف اپنی ایڈوکیشن کو لے کر چلنا ہے اپنے دوستوں کے لے کر چلنا ہے اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کچھ کر کے ایک پوائنٹ پہ پہنچنا ہے when you think کہ یار اب میں نے شادی کرنی ہے صحیح you go to the university باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں someone enters into a haram relationship اور اب اگر آپ کے اچھے دوستیں they will tell you to cut that off لیکن آپ نے اس چیز کو اپنی higher priority پہ set کیا نا تو سب سے پہلے آپ اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دیں گے آپ ان دوستوں کو چھوڑیں گے آپ کو automatically ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو welcoming محول دیں گے جب وہ welcoming محول دیں گے اور آپ کے parents کہیں گے کہ یار تم پڑھائی نہیں کرتے تمہارا result نہیں آرہا آپ کی priority وہیں پہ set ہوئی ہے آپ کہو کہ یار parents تو وہ all generation کے لوگ ہیں اور اس کے justification پہ مل جائے گی تو eventually کیا ہوگا وہ bad company جسے آدم نے جو پوری description دی آپ eventually اس حالت کے اندر جائیں گے آپ کو university چھوڑنا بھی ٹھیک لگے گا آپ کے اندر ایک ایسی negativity پیدا ہو جائے گی till the point literally ایسے ایسے cases آتا ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو question کرنا شروع کرتا ہے they question their faith تو basically وہی تھا کہ اگر آپ نے from the get go اپنی priorities رکھی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی education complete کرنی ہے میں نے اپنی family کو priority دینی میں نے اپنے friends کو اور most importantly میں نے نماز کا schedule جو ہے اپنا اور اپنی عبادات کا schedule وہ manage رکھنے کیونکہ اس سے آپ کے زندگی میں ایک discipline آئے گا جس بندے کی زندگی میں discipline ہوگا وہ automatically حرام relationship پر یہ سائٹ پر جائے گا نہیں یہ cannot afford exactly قرآن کے آیت ہے پلس اس کے پاس تین گھنٹے chatting کا ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ زہر کے بعد اس نے اثر پڑھنے جانا ہے بیچ میں اس نے اپنے کام کرنے ہیں فوٹسٹیپ سے جو ہے نا آپ اپنی priorities کو سیٹ رکھیں تو i think اس سے بیسکی لیے بچا جا سکتے ہیں excellent suggestion چا سا کام کرتا ہے to